السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی دل دہلہ دینے والا واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اسے دھیان سے سنیں اور اس میں جو نصیحت بیان کی گئی ہے اس نصیحت پر بھی عمل کریں دل دہل جائے گا سن کر کی آخر کیا ہوا ایک عورت جس نے پہلی ہی رات میں سہاگ رات میں ہی اپنے شوہر سے طلاق لے لیا کتنا عجیب لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن سنیں اس واقعے کو کی ہوا کیا تھا ایک عورت اس کی شادی ہوئی شادی کی پہلی رات تھی شوہر دلہن کے کمرے میں ایک تھالی میں قسم قسم کے کھانے سجا کر جس میں خوشبو بہت زبردست تھی کھانا لے کر دلہن کے گھر میں حاضر ہوا اور میاں اور بیوی دونوں بیٹھے ایک ساتھ عورت سے اس نے کھانے کے لیے کہا لیکن عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ شاید ابھی والدہ نے کھانا نہیں کھا یعنی امی جان نے کھانا نہیں کھایا ہے تو اس شوہر نے کہا کہ ہاں امی جان نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے اور شاید ان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے وہ سو رہی ہے رہنے دو وہ اٹھیں گے پھر کھا لیں گے اس طرح کی بات شوہر نے کہی لیکن وہ بیوی پہلی رات کی دلہن تھی اس نے پھر کہا کہ نہیں والدہ بھوکی ہے ان کو کھلا دو پھر اس نے انکار کر گیا پھر بیوی نے کہا کہ کھلا دو انہیں لیکن وہ شوہر پھر انکار کر گیا اس طرح مسلسل کئی بار ہوا لیکن وہ پہلی رات کی دلہن بار بار اسرار کرتی رہی اپنے شوہر سے لیکن شوہر نہ اٹھا اپنی ماں کو جھگانے کے لیے اور نہ ہی اسے کھانا دینے کے لیے جب بار بار اس عورت نے کہا اور شوہر نے نہ مانا تو اس نے فوراں اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے طلاق دے دو اتنی سی بات کہنی تھی کہ شوہر کے قدموں تلے زمین کھسنگ جاتی ہے سنسناہت اس کے کانوں میں گوجنے لگتی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کیوں تم طلاق مانگ رہی ہو یہ پہلی رات ہے زندگی کی بڑی عظیم رات ہوتی ہے یہ اس عورت نے کہا نہیں اب مجھے طلاق چاہیے بہرحال اس عورت نے اسی رات میں اپنے شوہر سے طلاق لے لیا اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے کچھ دنوں کے بعد دونوں نے شادی کی یعنی اس عورت نے کسی اور مرد سے شادی کی اور اس مرد نے کسی اور عورت سے شادی کی تقریباً تیس سے پینٹیس سال کا زمانہ گزر گیا یہ عورت اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی اور اپنے شوہر کے والدین کی پڑی خدمت کیا کرتی تھی اس عورت کے بچے جوان ہو چکے تھے ارادہ بنا کہ اب حج کے لیے جایا جائے تو اس عورت کے لڑکے جو تھے اسے کسی ملکہ کی طرح سجا کر لے جا رہے تھے حتی کہ کہا جاتا ہے کہ اسے اس طرح اٹھائے ہوئے تھے کہ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے اسے سجا کر رخصت کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کسی سہرہ کے پاس پہنچے جنگل کے پاس تو ایک بھیک مانگنے والے انسان پر اس عورت کی نگاہ پڑی اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو اس جنگل میں دیکھو ایک آدمی ہے جو پریشان حال ہے مسئیبت زدہ ہے اسے قریب لاؤ ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ مدد سے اس کی مسئیبت دھور ہو جائے اس کے بیٹے گئے اور فوراں اس کو پکڑ کر لے کر آئے اس کو نیلایا دھلایا بلکل پراغندہ تھا بال بلکل بکھرے ہوئے تھے اور گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے نیلایا دھلایا چہرے وغیرہ کو صاف کیا اور اس کے بعد میں اسے اپنے وہ اپنی والدہ کے پاس اپنی ماں کے پاس لے کر آئے جب اس عورت نے اس کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی اور اس نے پوچھا کہ زمانے نے تمہارے ساتھ یہ کیا کیا وہ پہچان گئی تھی کہ یہ میرا پہلا والا شوہر تھا تو اس نے کہا کہ خاتون میرے ساتھ میرے بچوں نے ظلم کیا ہے میرے ساتھ میرے بچوں نے نائنصافی کی مجھے نکال دیا ہے میں پریشان حال ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میں میرے بچوں نے مجھے جدہ کر دیا ہے اس عورت نے فوراں اپنے اس پرانے والے شوہر سے کہا کہا جب تم پہلی رات میں میرے پاس آئے تھے اور میں نے بار بار تم سے کہا تھا کہ کھانا والدہ کو کھلا دو لیکن تم صرف میری ہی مجھ تک ہی رہ گئے اور اپنی والدہ کو کھانا نہ کھلا ہے تو اس وقت مجھے یہ سنسناہت میرے کانوں میں گوجنے لگی کہ جو شخص اپنی والدہ کا خیال نہ کر سکے جس نے اسے پیدا کیا بڑی مصیبتوں اور مشقتوں کے ساتھ پالا ہے وہ میرا کیا خیال رکھے گا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ جس طرح تم اپنے والدین کے خلاف ہو اور نافرمانی کرتے ہو والدین کا خیال نہیں کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میری اولاد ہو تو میرے ساتھ بھی اسی طرح کا برطاؤ کرے اتنی سی بات کہی اور اس کے بعد نے پھر اس کی ضرورت کو پوری کیا اور دونوں نے اپنا اپنا راستہ اختیار کر لیا میرے عزیز ساتھیوں ماں باپ کا بڑا احسان ہوتا ہے بچے پر ماں باپ یہ دنیا کی بڑی عظیم نعمتیں ہیں ان سے کبھی بھی بے وفائی نہ کریں یہ اپنی پوری جان اپنی زندگی اپنے بچوں کے لئے قربان کر دیتے ہیں لیکن بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے لیکن وہی بچے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں وہی بچے جب خود کمانے لگتے ہیں تو ان ماں باپ کا وہ خیال نہیں کر سکتے وہ ماں باپ تنہا پانچ بچوں دس بچوں کو پال لیتے ہیں لیکن دس بچے مل کر اس ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے یہ ہمارے لئے بڑے علمیہ کی بات ہے مسلمانوں ہوش میں آؤ سمجھو اور اپنے والدین کی قدر کرو کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی ملنے سے دنیا بھی سمرتی ہے اور اس نعمت کو اگر ہم سبھال کر رکھیں تو ہماری آخرت بھی سمر جائے گی گزارش ہے اپنے تمام دوستوں تک خاص کر نوجوان ساتھیوں تک اس کلپ کو پہنچائیں اور اس میں جو نصیحت بیان کی گئی ہے اس نصیحت پر ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ